اس سمیہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ڈا گریٹ کھلی کرنال پہنچے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہوکی کا ٹورنمنٹ سل رہا تھا اس کے سماپن افسر پر ڈا گریٹ کھلی کرنال پہنچے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہی ہوا کھلاریوں کی طرف سے ان کا جوردہ سواگت کیا گیا یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا ہریانہ کے کرنال سے اس سمیہ آپ یہ لائیو تص علی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے کھلاری ان کے ساتھ موجود ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر کرنے کریں ہریانہ کے لائیو تصویریں دیکھتے ہیں تو اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندروی ہریانہ جونئر ہاکی سٹیٹ چیمپینشپ کا آئیو جن پندرہ سے نو ستمبر کو ہو رہا تھا کرنال میں جس کے سماپن افسر پر کھلاریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے دا گریٹ کھلی خود ان کے بیچ میں پہنچے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے ہماری اپیل آپ سب سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھلاریوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان کے بیچ میں پہنچے دا گریٹ کھلی نمازکار اسے میں موجود ہے کنال کے ہوکی گراؤن میں جہاں پر آج پندرہ جو ہریانہ جونئر ہوکی سٹیٹ چیمپئن ہے اس کا جو ہے سماپن دن تھا اور جہاں دا گریٹ کھلی پہنچے ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو کئی نہ کئی موٹیویٹ کرنے آئے کہ جانتے ہیں ان سے کیا کچھ وہ کہنا چاہیں گے جی سر کیا کچھ ایک میسیج دینا چاہیں گے یوہ جو ہے آج کل کافی زیادہ نشے کی اور جو ہے آکرشت ہوتے نظر آ رہے ہیں تو کیا کچھ ان سے ایک میسیج دینا چاہیں گے میں سارے کو جتنے بھی اپنے یوہ ہے ہمارے جو جو ایک گراؤن لیبل کے بچے ہیں ان کو میں سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سپورٹس کریے اور کیونکہ جو سپورٹس میں نکلتا ہے وہ بلکل نچے سے نکلتا ہے اگر گراؤن لیبل سے ان کو ایک ان کے ڈنمنٹ کرائے جائے ہوکی ہے کبادی ہے بالی بول ہے ریسلنگ ہے اگر ہم نچے لیبل سے ان کو سٹارٹ کرائے جائے تب ہی وہ نیشنل لیبل پہ اور انٹرنیشنل پہ وہ میڈل لاسکتے ہیں اور دوسرا ہے جو ہمارے ہندوستان میں جو ایک نشے کا ایک دور چلا ہوا ہے بہت لوگ بچے نشے نشہ کرتے ہیں اور جو یہ آہ بارہ سے اٹھارہ سال کی ایج ہے اس ایج پہ بچے ملانا سونچتے جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور یا کسی کو آہ کوئی نشہ گلت کام کرتے دیکھتے ہیں جو ان کو بڑا یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے اور بہت یہ گلت چیز ہے اگر ان کے لیے سپورٹس ان کے آگے رکھی جائے سپورٹس کروا ہی جائے تو میرے کو لگتا نہیں کہ بچے وہ نشے کے اور جائیں گے اور سپورٹس کے اور جائیں گے اور سبی کو میں بتانا چاہوں گا کی ہر سٹیٹ ہر شہر میں گرونڈ ہونے چاہیے اور سٹیڈیم بننے چاہیے تاکہ جو ہمارے جو نوزوان بچہ ہے سپورٹس پہ لگے اور نشے نشہ نہیں کرے کیونکہ ہمارا ہندوستان میں جتنا خطرہ پاکستان اور چائنہ سے ہے اس سے زیادہ خطرہ ہمارے ہندوستان پہ نشے سے تو نشے سپورٹس کو بڑھا ہوا دینا چاہیے اور نشے کو ختم کرنا چاہیے سر بات کی جائے سپورٹس کی تو آپ کا بھی کافی اچھا یوگدان ضرور رہا ہے آپ نے بہت چاری اکیڈمیز بھی کھولی ہیں سپورٹس کو لے کر تو کیا کچھ اس کا کیا رہے کہ کہاں تک پہنچا ہے دیکھو ہماری ابھی جو اکیڈمی پنجاب میں ہے اور ہم بہت جلدی ہم سمانہ بھاؤ کرنال ڈسٹرک پہ بنا رہے ہم اور جو پورے ایک ہندوستان کی پہلی اکیڈمی ہوئیں گی جس پہ ملک پوری فیسلیٹی دی جائیں گی بچوں کو اور بس ایک جنون ہے کہ بھئی سارا میں اپنا جو کام اپنا بزنس اپنا ایک ریسلنگ امریکہ میں چھوڑ کر ہندوستان پہ آیا ہوں اور بس ایک جنون ہے کہ بھئی سپورٹس کے لیے کچھ کرو اپنے لیے تو سب لوگ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں میرا ایک کیریئر سٹارٹ ہوا میری ایک لائپ سٹارٹ ہوئی ہے تو وہاں کے کچھ اپنے کمیونٹی کو میں باپس دوں سر بہت سارے ایسے سکولز ہیں جن میں آؤٹڈور گیمز کی بجائے جو ہے انڈور ایکٹیوٹیز کو انڈور گیمز کو پریفرنس دی جاتی تو ان سکول ہیڈز کو کیا کچھ ایک میسیج دینا چاہیں گے کہ بچے جو ہے زیادہ سے زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انڈور ہوں دیکھو جو چیز انڈور پہ ہونی ہے تو انڈور پہ ہونی ہو اگر آپ بولیں گے کہ آپ جو یہ ہوکی ہے کہیں بھارے آپ سٹیڈیم پہ کرو تو نہیں ہو سکتی کھلے گروہ کھلے گرونڈ پہ ہی ہونا ہے وہ انڈور پہ نہیں ہونی اور بہت ساری ایسی گیمیں ہیں جو انڈور پہ ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے جو سپورٹس میں انہیں دیکھے ہی نہیں ایکچولی کیونکہ جو فوراں پہ دیکھئے تو بہت بڑے بڑے جو ہم گروہنڈ پہ جو ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں وہ ایکٹیوٹی ہو انسائیڈ آہ جو اسٹیڈیم پہ کر سکتے ہو جو انسائیڈ جو ان کے جو ایک اسٹیڈیم ہے وہ کر سکتے ہیں جو یہاں پر کیونکہ یہاں پہ ہے وہ فیسٹیٹی ہے ہی نہیں اگر بارش ہوئیں گی تو یہ بچے کہاں کھلیں گے وہ اسے ٹیم بند کرنا پڑے گا یا مطلب اس کو پوشٹ بن کرنا پڑے گا تو آج کل اتنا ٹائم بھی نہیں کسی کے پاس ہے تو میں چاہوں گا کہ انڈور جو جو ایکٹیوٹی انڈور پہ کی جاتی ہے اس کے لیے سٹیڈیم بننے چاہیے اور جو سپورٹس انڈور پہ کی جاتی ہے جو اوپن پہ ہوتی ہے وہ اوپن پہ اس کے لیے پروپر اوپن گرونڈ بننے چاہیے تو یہ تھے مارے ساتھ دا گریٹ کھلی جو اپنا قیمتی سمیں نکال کر آج کرنال پہنچے ہیں ینگسٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی لوگ نشے کی طرف جو ہے اکرشت ہو رہے تھے ان سب سے بھی ایک ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے فیزیکل ایکٹیوٹیز کی اور جو ہے ضرور دھیان دے کیونکہ کہیں نہ کہیں فٹ رہنا mentally بھی physically بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو زیادہ سے زیادہ خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا یہ آپ دیکھ رہے تھے live تصویرے کرنال کے ہوکی گراؤنڈ سے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ آگے بھی ہم آپ کو اس طریقے کے اس لائیو تصویرے دکھائیں گے نیکن نیوز کرنال تو یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوکی ٹورنمنٹ میں جہاں ڈا گریٹ کھلی پہنچے ہیں وہیں انتری کے ویدھائک ویہاں کھاتے ہیں مہا پورتی راجیہ منتری کرندیو کمبوجھ بھی پہنچے ہیں یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوکی گراؤنڈ سے جہاں پر زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے جگہ کھلاڑیوں کا عصہ بڑھاتے ہوئے ہریانہ سرکار میں راجیہ منتری کرندیو کمبوجھ اس پندر میں جونئر ہکی ٹورنمنٹ کے اندر اس مہا پندور میں ہمارے بیچے پہنچ چکے ہیں سبھی تاری بجاہ کر چیز سرکار میں ہوتز ہے اس میں ہوتی 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 ہے خلال میں چند ہیں پزشلے فرAust possono کہنے وہ صفرہ کی ہمارے آج ایو جت اپنی ماننے مکہ دیدی سکری کرنے جانتا بوج خانجے پوٹی ہواد منتری ہیارا سرکار جنو دے ہمارے بیچ میں دونٹی میں دونٹی میں آس کے سامنے اور مدان پر موجود ہوگی اور فائنل مچ کا پورا آنند لیتے ہوئی ہمارے آدنیا کنگے منتری جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھلاڑیوں کے بیچ میں پہنچتے ہوئے کھلاڑیوں کا اتصاہ بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ اندری سے ویدائے کرن دیو کمبوج بہرہ راجہ منتری یہ لائیو تصفیریں دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا لائیو تصفیریں سمیں یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھلاڑیوں کا اتصاہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سمیں آپ بھی ایک لائیو تصفیریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کھلاڑیوں کا اتصاہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگریٹ خلیب ہے اندری سے بھی دھائی کرن دیو کموچ اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ٹورنمنٹ چل رہا تھا کرنال کے چھاکا گراؤنڈ کے پاس جو ہکی کا گراؤنڈ ایک بنایا گیا ہے اور کھلاڑیوں کی مانگ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے لئے وارڈ نمبر ایک میں جگہ جرور دی گئی ہے لیکن اگر اس نگر نگم کی جگہ پر ایک ایسٹوٹ آف گراؤنڈ بنایا جائے تو کہیں کہ کھلاڑیوں کو بہت ہی زیادہ اچھا سیوگ مل سکتا ہے اور آپ یہ لائیو تصویر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھلاڑیوں سے خود ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری یہ لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر ضرور کیجئے گا کھلاڑیوں کی مانگی ہے کہ ان کے لئے ایک اچھا گراؤنڈ جو ہے ضرور بننا چاہیے حالانکہ ان کو یہ ٹیمپریری جگہ دی گئی ہے لیکن اگر ان کے لئے ایک اچھا گراؤنڈ ملتا ہے تو یہ ہریانہ کے کرنال سے کئی ایسے کھوکی کے کھلاڑی ہیں جو نیشنل ہی نہیں بلکہ انترہ اسے اسطر پر جا چکے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر ایک اچھا گراؤنڈ بنے اور ہماری اپیل آپ سب سے زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر ضرور کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال ہمارے بیچ میں مانے کرنے کتنی خوشی کی بات کہ آج گراؤنڈ خلیجی جو سپونس کو بڑھاوا دینے کے لئے اور پیارے بچوں کو اپنا آسیروات دینے کے لئے اور ہیسر کے اندری بارد دیش کا نام روشن کانا ہے تو یہ آپ لائی تصویریں دیکھ رہے ہیں کانال کے ہوکی گراؤنڈ سے جہاں دا گریٹ خلی کے ساتھ ساتھ جو ہریانہ کے منتری ہے کرندیو کمبوڈ جی وہ بھی آج یہاں پر پہنچے ایک پر ان سے بھی جانتے ہیں جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ آج یہاں پہنچے ہیں بچوں کا اجاب بڑھانے کے لئے لیکن بچوں کی مانگ ہے جو ہے جگہ بھی ہے وہاں پر ان کے لئے گراؤنڈ بنائے جائے دیکھئے جگہ کا اگر پرمند ہو گیا تو نشی طور پر جو ہریانے کے لئے گراؤنڈ بنائے جائے گا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے پلیئر بنیں اس کے لئے ہریانہ سرکار بہت پریاز کر رہی ہے بہت سی ہم نے کھیل نرسنیاں بھی ہریانے کے اندر جو ہم نے تیار کیے ہیں جہاں ہمارے بچے کو پرسکشن دے کر کے ان کو میڈل لانے کے لائک بنائے جائے تو اس پرکار سے ہریانہ سرکار کھیلوں کو بڑھاو دینے کے لئے بہت سی سکی میں چلا رہی ہے تاکہ ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں پوٹینسیل بہت ہے ہمارے یہاں بہت ایسے پلیئر آئے ہیں جو اچھا پرپورنس کر سکتے ہیں جن کو اگر سویدہ ملے اوشک سویدہ ہے ان کو مل جائے تو نشی طور پر جہاں جگہ ملے گی تو ان کے لئے ایک کھیل گراؤنڈ کا جو ہے پربند کیا جائے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ کرند کمبوٹ جی جنہوں نے بتایا کہ اگر جگہ ان کے لئے ایویلیبل ہوگی تو ضرور سے ضرور بچوں کے لئے پلیگراؤنڈ بنایا جائے گا انہیں ایسی جگہ کیا ایویلیبلیٹی ضرور کرائی جائے گی کہ وہ بھی کھیل سکے آگے راشتریہ ہی نہیں بلکہ انٹراشتری لیول پر انٹرنیشنل لیول پر بھی جو اپنے دیش کا نام روشن کر سکے دوزار سالے اس قبر کو شیئر ضرور کیجے گا نیرہ ماتا کرنار میں کی نیوز کرنا